ہلو اسٹوڈینٹ سواگت ہے آپ سبھی کا ڈیجٹل سٹیڈی ٹوینٹی فور چینل میں اور آج کے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے کچھا دسویق کا گنی اور اس کا پردھم ادھیا ہے واسطویق سنکھیائیں یعنی ریال نمبر اور اس ادھیائے کو سرو کرنے سے پورو یہاں پہ کچھ مول بود بیسک پریباس آئے ہیں اور یہ انٹروڈکسن کا ویڈیو ہے تو اس ادھیائے سے جتنے بھی بیسک باتیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم وہ ادھیان کریں گے تو چلیے سرو کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس ادھیائے کا نام ہے واسطویق سنکھیائیں تو سروپرتم ہم یہ جانیں گے کہ واسطویق سنکھیائیں کسے کہا جاتا ہے تو اس کی کیا پریباس آئے تو سنکھیائیں رکھا پہ جتنے بھی سنکھیائیں ہوتی ہیں یہ راہ سنکھیائیں رکھا ٹھیک یہ بیچ میں سننے ہیں اور یہاں پہ مائنس ون مائنس دو یعنی رینات مقبھاگ اور یہ ہے دنات مقبھاگ تو سنکھیائیں رکھا پہ جتنے بھی سنکھیائیں ہوتی ہیں وہ ساری واسطویق سنکھیائیں کا حالہ کہی جاتی ہیں تو واسطویق سنکھیائیں کی پریباسہ اس پرکار ہے کہ سبھی سنکھیائوں کے ساتھ ساتھ پرمی سنکھیا اور اپرمی سنکھیا کو لیتے ہوئے جب ہم سنکھیائیں رکھا پہ پردرسید کرتے ہیں تو اسے واسطویق سنکھیائیں کہی جاتی ہیں تو سنخیہ ریکھا پہ یہاں دیکھئے ایک سے لے کے دو کے بیچ میں اس کے بیچ میں بہت ساری واسٹوک سنخیہیں چھپی ہوئی ہیں اسے پہلے والے کلاس میں کلاس نائنٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا لینز آوردن تو سنخیہ ریکھا پہ ساری سنخیہیں موجود ہوتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے واسٹوک سنخیہیں تو نام سے ہی اس پشت ہے واسٹوک یعنی وہ واسٹوک طور پر موجود ہوتی ہیں یہ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ واسٹوک سنخیہیں کسے کہا جاتا ہے تو واسٹوک سنخیہیں میں کون کون سی سنخیہیں آتی ہے تو ان تمام سنخیہوں کو یہاں پہ ہم پہلے اتھیان کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کا پہلا جو سنخیہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے آتی ہے پراکٹ سنخیہ نیچرل نمبر کسے کہا جاتا ہے وہ ساری سنخیہیں جن کے کسی وستو کی گنتی کی جاتی ہے اسے پراکٹ سنخیہ کا ہی جاتی ہے جیسے ایک دو تین چارٹ انفنیٹی اور یہاں پہ آپ کو دھیان دینا ہے سننے رناطمک سنخیہ پراکٹک سنخیہ نہیں ہوتی کون سی سننے اور رناطمک سنخیہ ہیں پراکٹک سنخیہ ہیں کہ سرڑی میں نہیں آتی ہیں اس کے پسچا دوسرا دیکھتے ہیں تو یہ رہا پونڈ سنخیہ یعنی وہ نمبر کسے کہا جاتا ہے پونڈ سنخیہ جب ہم پراکٹک سنخیہ میں یہ سارے سنخیہوں میں سننے کو سامل کر لیں تو پونڈ سنخیہ بن جاتی ہے جیسے سننے ایک دو تین چار ٹھیک ڈاٹ ڈاٹ اس کے بعد دیکھیں گے اس کا اگلا تیسرے نمبر پہ ہے پونڈ آنک یعنی انٹیجرز تو اس کے کیا پریباسہ ہے پونڈ سنخیہوں کو جب دھن ایمبرن چین کے ساتھ بیٹ کیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے پونڈ آنک تو اس کے اگزامپل ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہے جیسے میں مائنس ون مائنس دو مائنس تین سننے یہ سارے کیا ہے یہ ہے رن پونڈ آنک سننے کیا ہے تو سننے دھن پونڈ آنک میں آتا ہے پلس میں اور یہ سارے ہیں دھن پونڈ آنک تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پونڈ آنک کسی کہا جاتا ہے اس کے بعد چار نمبر دیکھتے ہیں چوتھے نمبر پہ ہے سم سنخیہ یعنی evan نمبر تو اس کی پریباسہ ہے وہ ساری سنخیہ ہیں جو دو سے بیبکت ہو جائیں اسے سم سنخیہ کہا جاتا ہے جیسے دو چار چھ ہٹ تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے پانچوے نمبر پہ ہے بستم سنخیہ یعنی odd نمبر ٹھیک تو اس کی کیا پریباسہ ہے وہ ساری سنخیہیں جو دو سے بیبکت نہ ہو اسے کہا جاتا ہے بستم سنخیہ جیسے ایک تین پانچ سا ٹھیک اس کے بعد دیکھیں گے چھے نمبر تو چھے نمبر میں ہے بھاج سنکھیا کمپوزٹ نمبر اس کی کیا پریباسہ ہے وہ سنکھیاں ہیں جو سویم سے ایک سے تتہ ان سے بھاج ہو یعنی تین بھاج ہو ہونی چاہیے اسے کہا جاتا ہے بھاج سنکھیاں جیسے میں چار چھے آٹھ نو دس تو کیسے کہے جائیں گے یہ بھاج سنکھیاں ہیں تو یہاں پہ جو کہا گیا ہے وہ سنکھیاں ہیں جو سویم سے ایک سے تتہ ان سے بھاج ہو جائے تو سب سے چھوٹی بھاج سنکھیاں کسے کہا جاتا ہے چار کو کہا جاتا ہے کیسے تو چار دیکھئے چار جو ہے وہ دو سے چلا جائے گا ایک سے بھی چلا جائے گا اور چار ایک سویم سے بھی چلا جائے گا تو سب سے چھوٹی کونسی ہو گئی تو چار ہی ہو گئی یعنی تین اس کا فیکٹر ہونا چاہیے تو یہ ہو جاتی ہے بھاج سنکھیاں پانچ نہیں ہوگا تین بھی نہیں ہوگا چھے ہو جائے گا چھے ایک سے جائے گا دو سے جائے گا ٹھیک تین سے بھی چلا جائے گا اور ایک چھے سے چلا جائے گا کم سے کم تین ہونی چاہیے ٹھیک یہ آپ کو دھیان دینا ہے تو اسے کہا جاتا ہے بھاج سنکھیا ہیں اس کے بعد دیکھیں گے ساتوے نمبر پر کیا ہے تو ساتوے نمبر پر ہے اب بھاج سنکھیا پرائیم نمبر وہ سنکھیا ہیں جو سویم سے تتھا ایک سے بھی بھکت ہو اب آج سنکھیاں کاناتی ہے جیسے دو تین پانچ سات گیارہ تیرہ سترہ انیس اور تیئس اس کے بعد بہت ساری ہو جائیں گی تو اس کی کیا کہا گیا ہے یہاں پہ وہ سنکھیاں ہیں جو سوہم سے اور ایک سے بھی بھکت ہو یعنی کم سے کم دو ہونی چاہیے تین نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ دیکھئے سب سے چھوٹی اب آج سنکھیاں دو ہے دو ایک سے ہو جائے گا اور دو یعنی سوہم سے ہوگا اس کے بعد دو بھی بھکت نہیں ہو پائے گا تین بھی ایک سے اور تین سے ویسے پانچ بھی ایک سے اور ایک سوہم سے یہ ساری ہو جائیں گی اب آج سنکھیاں ہیں تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب آج سنکھیاں کسے کہا جاتا ہے اس کے بعد آٹھوے نمبر پہ دیکھتے ہیں تو آٹھوے نمبر ہے ہمارا پرمی سنکھیا ریسنل نمبر تو یہ کافی مہتپورن ہے سنکھیاں ہیں جنہیں پی بھٹا کیو کروک میں لکھا جائے اسے پرمی سنکھیاں کہی جاتی ہے یہاں آپ کو دھیان دینا ہے یہاں ہے کیو نوٹ اکول ٹو جیرو یعنی نیچے والا کبھی بھی سننے نہیں ہونا چاہیے پی بھٹے کیو نیچے والا سننے نہیں ہونا چاہیے سننے کے برابر نہیں ہونا چاہیے وہ پرمی سنکھیاں نہیں ہو پائے گی تو اس کا ادھارن یہاں پہ ہے دو بھٹے پانچ کیا ہے پرمی سنکھیا ہے پی بھٹے کیو ایک بھٹا دو کیا ہے یہ پرمی سنکھیا ہے پی بھٹے کیو پانچ بھی کیا ہے پرمی سنکھیاں کیسے تو بھٹے میں ہم ون لگا سکتے ہیں جیرو بھی پرمی سنکھیا ہے بھٹے میں ون یہ سننے نہیں ہونا چاہیے نیچے یہ بھی پرمی سنکھیا ہے ٹھیک یہ کیا ہے یہ پونانگ ہے ریل پونانگ بھی پرمی سنکھیا ہوتی ہے بٹے میں 1 ہم دے سکتے ہیں 49 کا برگول ہو جائے گا 7 بٹے میں 1 تو پرمی سنکھیا ہو جائے گی یہ 49 بٹے 36 49 کا برگول ہوتا ہے 7 36 کا ہوتا ہے 6 تو پرمی سنکھیا تو بن جائے گی 7 بٹے 6 یعنی P بٹا Q کے روپ میں یہ ہو گئی یعنی پرمی سنکھیاوں کو ہم بھیننے کے روپ والی سنکھیایں بھی کہا سکتے ہیں P بٹا Q یعنی انسور ہر والی سنکھیایں جہاں Q not equal to 0 تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے 9 نمبر پر آ پرمی سنکھیا تو اس کی پلواسہ اس پرکار ہے آ پرمی سنکھیا ایرسنل نمبر ایسی سنکھیایں جسے P بٹا Q کے روپ میں نہ لکھی جائے تتھا انڈر روٹ سے مقت نہ ہو پائے یہ کافی آسان ہے سمجھنا جیسے میں کہ انڈر روٹ دو سے روٹ سے مقت نہ ہو تو دو جو ہے روٹ سے مقت نہیں ہوگا لیکن دو کا برگمون نہیں ہوتا ہے یہ روٹ میں ہی رہے گا 29 بھی رہے گا 13 بھی رہے گا اور بہت ساری سنکھیاں ہیں جیسے میں کہ روٹے گارہ ٹھیک روٹے گارہ ہو گیا تو یہاں پہ یہ ساری بھی آ پرمی سنکھیاں ہو جائیں گی انڈر روٹے گارہ انڈر روٹ سترہ انڈر روٹ فائیف اور یہاں پہ کیا ہے دو دسم ملو تین 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 یہ تین ہمیزہ چلتے جائے گا تو اس کے اوپر ریکری لگا دیا گیا ہے تو یہ بھی آ پرمی سنکھیاں ہو گئی پائی بھی ہوتا ہے آ پرمی سنکھیاں تو یہ بات آپ کو دھیان دینا ہے تو اس کے بعد دیکھیں گے اس کا دسوہ یعنی انتیم بندو تو دسوے نمبر پہ ہے ہمارا سہ ابھاج سنکھیاں کو پرائم نمبر کسے کہا جاتا ہے ویسی سنکھیاں ہیں جن کا ایسی ایف یہاں آپ کو دھیان دینا ہے ویسی سنکھیاں ویسی سنکھیاں کا یگم ٹھیک یہ آپ کو صدھار کر لینا ہے ویسی یگم سنکھیاں ہیں یا ویسی سنکھیاں کا یگم جن کا ایسی ایف ون ہو جیسے دیکھیں آپ دو اور تین ایک یگم ہو گیا ان کا ایسی ایف کیا ہوگا ون ہوگا ایک آرہو اور انتیس اس کا ایسی ایف کیا ہوگا ون ہوگا اور اس کا بھی ون ہوگا تو اسے کہا جاتا ہے سہا بھاج سنکھیا تو یہی تھا آج کے ویڈیو میں تو امید کرتا ہوں کہ یہ نمبر سسٹم کا بیسک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوں گا اس کے بعد دیکھیں گے یوکلیٹ بھی بھازن پرمیہی کا اگلی ویڈیو میں دھنے بات